اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہدر امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسکری بینک پرسنل لون اگر آپ کو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے لون چاہیے ایمرجنسی کیسی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو کرز کی رقم بھی جلدی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسکری بینک پرسنل لون کے بارے میں بتایا جائے گا جو نہائیت آسان شرائط پر بغیر کسی زمانت کے آپ کو کرز کی سہولت دے رہا ہے آپ اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا لون لے سکتے ہیں آپ اپنی گھرے لو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں آپ شادی کے اخراجات کے لیے بھی کرزہ لے سکتے ہیں آپ اپنے یا کسی بھی فیملی میمبر کے علاج کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں آپ گھر کی تعمیر یا تزین و آرائش کے لیے بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اسکری بینک پرسنل لون کے ڈیٹیلز بتائی جائیں گی اسکری بینک سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پچاس ہزار سے چالیس لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں اسکری بینک سے کرز لینے کے لیے آپ کو کسی طرح کی گارنٹی یا شخصی زمانت نہیں دینی پڑے گی جو کہ ایک بہت شاندار سہولت ہے وہ اسکری بینک سے کرز لینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بینک کی جانب سے چند نہائیت آسان شرائط رکھی گئی ہیں جنہیں کوئی بھی جوب کرنے والا یا کاروبار کرنے والا عام آدمی آسانی سے پورا کر سکتا ہے اسکری بینک سے کرز لینے کے لیے آپ کی درخواست چند دنوں میں منظور کر لی جاتی ہے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو کرز اپلائی کرنے کا درست طریقہ معلوم ہو آپ کو ضروری کاغذات کے بارے میں معلوم ہو آپ کو بینک کی بتائی کی شرائط کے بارے میں معلوم ہو آپ کی مہانہ کس کتنی ہوگی بینک کی جانب سے مارک اپ یعنی سود کتنا لیا جائے گا اور کون سے افراد اسکری بینک پرسنل لون کے لیے اہل ہیں یہ تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کرال پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اسکری بینک کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں بینک کی جانب سے لکھا گیا ہے اگر آپ کو اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نقد رقم کی ضرورت ہے تو اسکری پرسنل فنانس آپ کے لیے بہترین ہے ایسے افراد جو مہانہ اقساط اور بلنگ سسٹم کی پریشانی کے بغیر ذہنی سکون چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے ایک بہترین شادی کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے پیارے گھر کو سجانے کے لیے اپنے کرزوں کی ادائیگی کے لیے اپنی پسندیدہ منزل پر چھوٹیاں گزارنے کے لیے اپنے پسندیدہ گیجٹ کریدنے کے لیے اور مزید بہت کچھ کرنے کے لیے اسکری پرسنل فنانس کی درخواست دے سکتے ہیں اسکری پرسنل فنانس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنے کرز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور بینک آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کس مقصد یا کس ضرورت کے لیے کرزہ لے رہے ہیں بات کرتے ہیں اسکری بینک پرسنل فنانس فیچرز کے بارے میں سب سے پہلے یہاں کرز واپسی کی مدد کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ اسکری بینک سے ایک سال سے چار سال کے لیے کرز لے سکتے ہیں ایج کے بارے میں بات کریں تو جوب کرنے والے افراد کی ایج کم از کم اکیس سال ہونی چاہیے کاروباری افراد کی ایج کم از کم تئیس سال ہونی چاہیے لون مچورٹی تک یعنی کرز واپسی کی مدد تک جوب کرنے والے افراد کی عمر زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال تک ہونی چاہیے کانٹریکٹ پر جوب کرنے والے افراد کی ایج میچورٹی کے وقت پینسٹھ سال تک ہونی چاہیے گورنمنٹ پینچنرز کی ایج لون میچورٹی کے وقت پینسٹھ سال تک ہونی چاہیے اور کاروباری افراد اور ہنر بند افراد کی ایج لون میچورٹی کے وقت پینسٹھ سال تک ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ کی مہانہ آمدن کتنی ہونی چاہیے گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ اور خود مختار اداروں کے مستقل ملازمین ان کی مہانہ سیلری 35000 روپے ہونی چاہیے ایسے افراد جو اس کمپنی میں جاب کرتے ہیں جو اسکری بینک کے پینل سے اپروو ہے ان کی مہانہ سیلری کم از کم 40000 روپے ہونی چاہیے اور اگر آپ کسی نان اپروو کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری 70000 روپے ہونی چاہیے اگر آپ کسی گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ادارے میں کانٹریکٹ پر جاب کرتے ہیں تو آپ کی مہانہ سیلری 45000 روپے ہونی چاہیے اگر آپ اسکری بینک کی اپروو کمپنی میں کانٹریکٹ پر جاب کرتے ہیں تو آپ کی مہانہ سیلری 60000 روپے ہونی چاہیے اور نان اپروف کمپنی میں جوب کرنے والے افراد کی سیلری اسی ہزار روپے ہونی چاہیے پینشنرز کی مہانہ پینشن چالیس ہزار روپے ہونی چاہیے سیلف امپلوئیڈ پرفیشنلز اور سیلف امپلوئیڈ بزنسمن جن کا اکاؤنٹ اسکری بینک میں موجود ہے ان کی مہانہ آمدن ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے ایسے کاروباری افراد جن کا اکاؤنٹ اسکری بینک میں نہیں ہے ان کی مہانہ آمدن ایک لاکھ پچاس ہزار ہونی چاہیے پناس اماؤنٹ یعنی کرز کی رقم کے بارے میں بات کریں تو آپ پچاس ہزار سے چالیس لاکھ رفے تک کرز اسکری بینک سے لے سکتے ہیں آپ ہر تین ماہ بعد کرز واپسی کے مدد بڑھانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یا ہر تین ماہ بعد ٹاپ اپ کی سہولت استعمال کر سکتے ہیں اب اس سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بینک سے کرز لینے پر بینک آپ سے کتنا مارک اپ لے گا یعنی آپ کو اپنے کرزے پر کتنا سود دینا پڑے گا اسکری بینک دیگر بینکوں سے کم مارک اپ پر آپ کو کرز دے رہا ہے جواب کرنے والے ایسے افراد جن کا اکاؤنٹ اسکری بینک میں موجود ہے ان سے اکتنیس پرسنٹ مارک اپ لیا جائے گا اور ایسے جواب والے افراد جن کا اسکری بینک میں اکاؤنٹ موجود نہیں ہے ان سے 33% مارک اپ لیا جائے گا دوستو یہ مارک اپ فکس ہوگا اور کرز واپسی کی مدد تک مارک اپ اتنا ہی رہے گا مارک اپ کم یا زیادہ نہیں ہوگا ہنرمند اور کاروباری افراد جو اسکری بینک کے کسٹمر ہیں ان سے کرز پر 33% مارک اپ لیا جائے گا اور جو ہنرمند اور کاروباری افراد اسکری بینک کے کسٹمر نہیں ہیں ان سے 37% مارک اپ لیا جائے گا آپ بینک کی ویب سائٹ سے اپرووڈ کمپنیوں کی لسٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ لسٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اسکری بینک کی جانب سے 2361 کمپنیاں ایسی ہیں جو بینک کے پینل پر موجود ہیں ویڈیو کے انڈ میں کیلکولیٹر سے آپ کو مہانہ کسٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اب بات کرتے ہیں ضروری ڈاکومنٹس کے بارے میں اگر آپ اسکری بینک سے پرسنل لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس مکمل فلشدہ پرسنل لون اپلیکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس ویلیڈ قومی شناکتی کارڈ کی کوپی ہونی چاہیے آپ کے پاس سیلری سلپ ہونی چاہیے یا آپ کے پاس سیلری سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے جوب کرنے والے افراد کے پاس 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کاروباری افراد کے پاس 12 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ کا اکاؤنٹ اسکری بینک میں ہے یا کسی بھی اور بینک میں ہے تب بھی آپ کو چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ اپنی درخواست کے ساتھ بینک میں دینی ہوگی اگر آپ کانٹریکٹ پر جوب کرتے ہیں تو آپ کو اپنی درخواست کے ساتھ کانٹریکٹ لیٹر بھی دینا ہوگا اگر آپ تلیمی اخراجات کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اڈمیشن کا پروف دینا ہوگا اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈاکومیٹس بھی دینے ہوگے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بینک کی جانب سے کسی طرح کی زمانت یا گرنٹی کے لیے نہیں لکھا گیا آپ یہ کرز ذاتی زمانت پر لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے آپ پچاس ہزار سے چالیس لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں آپ یہ کرز اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں دوستو بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے کرزے کی درخواست زیادہ سے زیادہ دس دن میں منظور ہو جائے گی درخواست فیس موجودہ شیڈول آف چارجز کا مطابق لی جائے گی کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں اسکری بینک سے لون لینے پر آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی اسکری بینک لون کلکولیٹر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سیگمنٹ میں پوچھا گیا ہے آپ جوب کرتے ہیں یا کاروبار میں یہاں جوب سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا ریلیشن اسکری بینک کے ساتھ ہے یا نہیں یعنی آپ کا اکاؤنٹ اسکری بینک میں موجود ہے یا نہیں اب کرز واپسی کی مدد سلیکٹ کریں آپ ایک سال سے چار سال تک کیلئے کرز لے سکتے ہیں میں یہاں چار سال سلیکٹ کرتا ہوں اب لون اماؤنٹ سلیکٹ کریں آپ پچاس ہزار سے چالیس لاک کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق کرز کی رقم لکھیں میں یہاں آپ کو ایک لاک اور پانچ لاک کی کلکولیشن کر کے دکھاؤں گا یہاں ایک لاک لکھنے کے بعد کلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں اب آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک لاک کرز چار سال کے لیے لینے پر آپ کی مہانہ کس تین ہزار چھ سو انسٹھ روپے بنے گی جو آپ ہر ماہ بینک کو ادا کریں گے اب پانچ لاک کی کلکولیشن بھی دیکھتے ہیں اب لون اماؤنٹ پانچ لاک لکھتے ہیں اور دوبارہ کلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں اگر آپ بینک سے پانچ لاک چار سال کے لیے لیں تو آپ کی مہانہ کس اٹھارہ ہزار دو سو پچانوے روپے بنے گی جو ہر ماہ بینک کو ادا کرنی ہوگی یہ مہانہ کس مارک اپ کے ساتھ ہے اور دوستو مہانہ کس بھی نہائیت مناسب ہے جسے ایک عام آدمی بھی ہر ماہ آسانی کے ساتھ بینک کو ادا کر سکتا ہے اگر آپ بتائی گئی شرائط پوری کرتے ہیں اور اسکری بینک سے کرز لینا چاہتے ہیں تو اسکری بینک کی کسی بھی پانچ میں ضروری کاغذات کے ساتھ جا کر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے بھی کرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اسکری بینک سے کرز لینے کے لیے تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی گئی ہیں اگر مزید کو جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ